سیدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں سلیہ اہدبیہ جو سن چھے ہجری میں واقفی حضور صلیہ علیکہ اہدبیہ سے فارغ ہو کر خطوط بھیج کر اطراف وانواہ کے اوپرانوں کو اسلام کی تعاوت دی ان میں سے ایک خط اسکندریہ کے رومی بطریق کے نام بھی تھا جسے عرب مقوقس کہتے تھے مشہور صحابی حضرت عاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر مقوقس کے پاس پہنچے اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضرت عاطب سے بڑی تازیم و تقریم کے ساتھ پیش آیا جب وہ اسکندریہ سے چلنے لگے تو دو قبطی لڑکیاں ان کے ساتھ کر دی کہ اس کے طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظر کی جائے ساتھ یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روانہ کیا جس میں لکھا کہ دو لڑکیاں آپ کے خدمت میں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں یہ دو لڑکیاں حضرت ماریہ اور حضرت سرین تھی مصر سے واپسی پر راستے میں دونوں حضرت حاطب کی تبلیغ سے سعادت اندوز اسلام ہو گئی مدینہ پہنچ کر حضرت حاطب نے انہیں حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرین کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک ایمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں تاخل فرمایا آٹھ سن ہجری میں ان کے بطن سے حضور کے صحبزات عبراہیم پیداوے جو سترہ اٹھارہ ماہ زندہ رہ کر داغے مفارقت دے گئے حضرت ماریہ ان کے وفات پر بے اختیار ہونے لگی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق بھار ہو گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک حضور جمعتہرہ سے کیا کرتے تھے ویسا ہی حضرت ماریہ سے بھی کرتے تھے انہیں بھی پردہ میں رہنے کا حکم دیا تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے قبطیوں یعنی مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسنے سلوک کرو اس لئے کہ ان سے احد اور نصب دونوں کا تعلق ہے ان سے نصب کا تعلق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے والدہ اور میرے فرزند عبراہیم کے والدہ ماریہ دونوں اسی قوم سے ہیں اور احد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معایدہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریہ کو حسن سورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا اور ملمومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا ہے کسی دوسری پر نہیں حافظ ابن کسیر نے البدائیہ والنہائیہ میں لکھا ہے حضرت ماریہ نہایت پاک باز اور ٹیک سیرت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احیات سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر ستیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی حضرت ماریہ کا عزاز و اکرام برقرار رکھا حضرت ماریہ نے حضرت عمر فاروق کے اہد خلافت پہ محرم سولہ حجری میں وفات پائی امیر المومنین نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقی میں سب پرتخواہ کیا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پل بیٹن بھی پریس کیجئے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بتائیے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیدہ نامار فیس بک پیج کو ضرور فعلو کیجئے السلام علیکم